بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ أَمَّا بَعْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ عُوضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى صَدَقُ اللَّهُ لَظِيمِ حضراتِ گرامی آج کے اس مسابقے میں میری تقریر کو انوان ہے کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے جنابِ صدق، قاہل، نکمے، بیکار، سست اور نااہل لوگوں کا خود احتسابی کی بجائے ناکامی کا ذمہ دار، تقدیر، نصیب، مقدد اور قسمت کو ٹھہرانا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے اس طرف سے آ کر قسمت، قسمت اور صرف قسمت کے لاغلہ اپنے والے ہاتھ کی لکیروں، ستاروں کی چال اور توتے کی فال پر سر پھینکنے والے یہاں دلائی پیش کرنے کے بجائے ہمیں قسمت اور کہانیاں سنائیں گے ہندی فلم مقددر کا سکم در چلائیں گے اور ایوان میں بیٹھے باشعور لوگوں کو مامو بنائیں گے لیکن میں ان کی کوئی فلم چلنے نہیں دوں گا اور دلائی سے یہ ثابت کروں گا کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے بیچ کو دخل ہونا پڑتا ہے جناب صدر کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی دنیاوی ہو یا افرادی اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو جہے قسمت نہیں محنت تھی انسان انسانی جسم کے آزا کی پیوندکاری کرنے میں کامیاب ہوا تو جہے قسمت نہیں محنت تھی انسان لاکھوں من لوہے کو ہواوں میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو جہاں قسمت نہیں محنت تھی اور پندر آگست انیس سو سنتالیس کو جب یہ ہندوستان آزاد ہوا اس آزادی کی وجہ کوئی قسمت مقدر یا تقدیر نہیں بلکہ تحریک آزادی میں شامل لوگوں کی محنت محنت اور صرف محنت تھی ابس ہے شکوہ تقدیر ایزدان تو خود تقدیر ایزدان کیوں نہیں ہے جناب صدر اس طرف سے آ کر اینیاں اٹھا اٹھا کر اچھنکوپ کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو بتاتا چلوں یہ تلاشے رزق میں نکلنے کے بجائے کسی من مسلوہ کے اترنے کے انتظار میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے پیاس بجھانے کے لیے قومے تک چل کر جانے کے بجائے قسمت سے قومے کو کھینچ کر پاس لانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے ظالم کے آگے سر اٹھانے کے بجائے ظلم کا نشانہ بڑے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ رہنے والے مظلوم گھرمانے کے بجائے کرگس بن کر بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے سر اٹھے جو صحیح ظلم کے سامنے تبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور تبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے حرم نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا جناب صدر اگر آج ہم نے کامیابی کا سہرہ قسمت محنت کے سر سے اتار کر زبردستی قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھیں کہ طوفاں میں موجوں سے مقابلہ کر کے کشتی کو ساحل پر اتارنے والے ملاب کشتی کو قسمت کی لہروں پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے چپوڑ توڑ دیں گے اور منزل کی طرف کامیزن متحرنے کافڑے اپنے سفر قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمعوت کی چادت ہوڑ لیں گے اور یہ طربہ و طالبات ہاتھ کی لکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے محنت کوشش جتو جہد اور کام کام اور کام کے فلسفے کو چھوڑ کر خطپات پر بیٹھے عامر بابا نجومی اور بنگالی جادوگروں سے ناتا جھوڑ دیں گے اور آج کے اس الیکٹرونک میڈیا پر منقض تقریری مقابلے کے منصفید مقررین کی تیاری دلائل اور محنت کو دیکھ کر نمبر دینے کے بجائے ویڈیو کی کوائلٹی دیکھ کر قسمت پوری کھول دیں گے سچ ہے جو بات سرے دار سنائی جائے ایک نہیں ہاں کئی بات سنائی جائے یہ جو قسمت ہے مقدر ہے نہیں مانتا میں وہ کمائی ہے جو محنت سے کمائی جائے جناب صدر اگر میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی قسمت قسمت اور صرف قسمت کے راگلاتے ہوئے مقدر کے کچھے گھڑے پر بیٹھ کر دلیا پار اپنے محبات سے ملنے کی طلب رکھے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو پرسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تکمیل تمنہ کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے وَاللَّيْسَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَاد شکریہ